آئین کے تحت پارٹی سہبرہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے پر عمل درامت کراتا ہے جماعت کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کو بتایا جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتی ہے وزرعالہ پنجاب کے الیکشن پر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا آئین کیا کہتا ہے کہ کس کی ہدایات پر ووٹ دیا جائے پارٹی سہبرہ کی کیا تعریف ہے پارلیمانی لیڈر والا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے سوال یہ ہے کہ خط پولنگ سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے سامنے پڑھا گیا تھا یا نہیں دیکھنا ہوگا کہ ڈیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا غلط استعمال تو نہیں کیا پی ٹی آئے وکیل علی زفر نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہوا پرویز مشرف دور میں پارٹی سہبرہ کی جگہ پارلیمانی سہبرہ کا قانون آیا تھا اٹھارویں ترمیم میں پرویز مشرف کے قانون کو ختم کیا کیا سماعت ڈھائی بجے تک ملتوی فول کورٹ نہ بنانے پر حکمران اتحادی جماعتوں کا عدالتی کاروائی سے بائٹ کورٹ وزرعالہ پنجاب کے الیکشن پر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس میں دوست محمد مزاری کے وکیل عرفان خادر نے سپیم کورٹ کو عدالتی کاروائی کے بائٹ کورٹ سے آگاہ کر دیا بعد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کو بتایا کہ فول کورٹ کی استداء مسترد کرنے کے خلاف ملک میں مثالی بائٹ کورٹ ہوا وہ بھی جج رہے کسی کا ہلکا سا بھی شک آتا تھا تو بینچ چھوڑ دیتے تھے ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نظرسانی اپیل کا حق رکھتے ہیں نہیں چاہیں گے کہ نظرسانی کے اپیل یہ بینچ سنے نظرسانی کے اپیل مسترد ہو گئی تو دیکھیں گے پیبلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک نے بھی کاروائی کے بائٹ کورٹ سے آگاہ کر دیا چیف جسٹس نے فاروق نائک سے کہا کہ آپ تو کیس کے فریق ہی نہیں جسٹس ایجاز الہسن نے کہا کہ نائک صاحب اگر کچھ بہتری آ سکتی ہے تو سننے کے لیے تیار ہیں فاروق ایش نائک نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان مقدمات میں ہم پارٹی پالیسی کے پابند ہوتے ہیں وہ تو عدالت کی معاونت کو تیار تھے خانونی سوالات پر معاونت کریں یا پھر ہم اس بینچ سے الگ ہو جائیں چیف جسٹس کی وکیل علی زفر کو ہدایت ریمارکس دیئے کہ کیا سترہ میں سے آٹھ ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے آرٹیکل 63 اے میں عدالتی فیصلوں سے واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے جسٹس عظمت سعید نے فیصلے میں پارٹی سبرہ کی ہدایات پر عمل کرنے کا کہا چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ اصل سوال تھا کہ ارکان کو ہدایات کون دے سکتا ہے آئین پرنے سے واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے اس کیس کو جلد مکمل کرنے کو ترجیح دیں گے فل کورٹ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ فل کورٹ ضروری نہیں لارجر بینچ ہونا چاہیے نو جج بیٹھ جائیں تو بات مناسب ہوگی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا شہدری شجاعت کے خط کی کوئی وقت نہیں ڈیپٹی سپیکر نے پارٹی ہیڈ کے لیٹر کو ترجیح دے کر غلط کیا ڈیپٹی سپیکر کو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے خط کو ترجیح دینا چاہیے تھی جو ووٹ پڑے ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئے راہنما فواد چاہدری کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سنا کے سپریم کورٹ کا بائیکارٹ کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی پوری دنیا میں ایسے کیسز سینئر جج ہی سنتے ہیں سپریم کورٹ پر سیاست کا زیادہ بوچ نہ ڈالیں عوام کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو بہران آتے ہیں پنجاب کے عوام نے جب ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو حمزہ شہباز کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا تحریک انصاف کے راہنما شاہ محمود خریشی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم مصرد شدہ قیادت ہے ان کے خلاف عدالت سے رجوع کی ضرورت نہیں مفاقی وزیر خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں آج سے ساڑھے تین روپے کا اضافہ ہو گیا ہے تین ماہ کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تین ماہ مشکل ہیں نویمبر کے بعد کمی آ جائے گی عالمی مالیاتی اداروں سے معاملات حل ہونے جا رہے ہیں مصدق ملک نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہمارا اختیار نہیں تین چار برس کی قیمت ہمیں دینی پڑ رہی ہے صوبائی وزیر پنجاب اطاولہ تارر کہتے ہیں کہ امران خان نے پارٹی صبرہ کے طور پر اپنے ارکان کو پرویز الہی کو ووٹ دینے کا کہا ایسی ہدایات چہزوی شجاعت میں جاری کی تو میار بدل دیا کیا رن آف الیکشن ایک سو چیاسی ووٹ حاصل نہ کرنے پر کریا جاتا ہے حمزہ شہبانز واضح اکثریت سے وزرعالہ منتخب ہوئے فل کورٹ بنانے میں عدلیہ کی تقریم ہے سابق وزر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ حکومت نے بوئی کورٹ صرف میڈیا پر کیا اور سپریم کورٹ کو نشانے پر لیا چیف جاسٹس کے بینچ کو فکسٹ بینچ کہنا انتہائی افسوسناک ہے فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دو ووٹوں کے سازشی وزرعالہ پر بھی آدم اعتماد لانا ہوگا اتحادی بتائیں ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے کل پرائم نیسٹر ہاؤس میں پریس کانفرنس کا سپریم کورٹ نوٹس لے مزر اطلاعات سن شرچیل انام ایمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی ہر ممکن کوشش کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پر حملہ ملک کی عدلیہ پر حملہ تصور کرتے ہیں عمران خان ملک میں بدماشی اور گھنڈا گھڑی کر کے اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں افسوس کہ عمران خان کو جھوٹا صادق و امین کا سٹیفیکیٹ ملا ہوا ہے چیف جسٹس کی طرف سے ججز کی تائوناتی کے معاملے پر جلد بازی سوال یا نشان ہے سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار تیہ کرنے میں ناکام رہا ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تائوناتی سے پہلے مل بیٹھ کر تیہ کرنا ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے چیف جسٹس کو جیڈیشل کمیشن کا اجلاس موخر کرنے کے لیے خط لکھ دیا کہاں اجلاس سے متعلق دستاویزات ابھی تک انہیں نہیں دی گئیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سینئر ججز کو بائی پاس سے پہلے نامزدگی کا طریقہ کار زیر غور لائے جائے چیف جسٹس چاہتے تھے دو ہزار تین سو چونتیس دستاویز کا ایک ہفتے میں جائزہ لیا جائے چیف جسٹس جیڈیشل کمیشن کے فورم کو مزہقہ خیز نہ بنائے جیڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے پہلے سے سیلیکٹڈ ناموں پر غور کی روایت ختم ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے سے متعلق ایم کی استعداد مسترد کر دی سندھ حکومت کو دو ہفتوں کی محلت دینے سے بھی انکار عدالت نے سندھ حکومت کو چار اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس عمرہ تابندیال نے ریمارکس دیے کہ وفا کی حکومت چاہے تو جواب جمع کراتے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش گلچن اقبال کا نالا اور فلو ہونے سے تیرہ ڈی ون اور ٹو میں پانی جمع سندھائی کورٹ کے ہاتھے میں پانی اور کیچڑ کے ڈھیر لگ گئے منگو پیر کے نور محمد بروہی گوٹ میں کئی فٹ پانی جمع لوگوں کی قیمتی اشیاں ڈوب گئیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بارش کا پانی نکال رہے ہیں متاثرین کی حکومت سے آرزی رہائش کا کی اپیل یونیورسٹی روڈ کے مختلف مقامات سے بھی پانی نکالا نہ جا سکا اور سٹی ایریا اور ٹاور پر بھی بارش کا پانی جمع محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا کم دباؤ کم زور ہو کر سرکولیشن میں تبدیل ہو گیا آج اور کل کراچی سمیت سندھ کے اکثر مقامات پر تیز اور معتدل بارش کا امکان کراچی کے علاقے کلفٹن سب میرین انڈر پاس میں بارش کا پانی بھر گیا انڈر پاس ٹرافک کیلئے بند کر دیا گیا ڈیفینس کے مختلف علاقوں سے پانی کا نکاز سست روی کا شکار خیابان راحت کی گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں بخاری کمرشل ایڈیا پانی میں ڈوٹ گیا خیابان نشات کمرشل ایڈیا فیس سکس میں بارش کا پانی جمع رہائشی گھروں میں محصول ڈی ایچ اے نے خیابان شہباز سڑک ٹرافک کیلئے بند کر دی خیابان شہباز سے خیابان اتحاد جانے اور آنے والے دونوں ٹریکس پر پانی موجود ملوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاپ نے تباہی مچا دی سوبے کا مل بھر سے زمینی رابطہ منخطہ مختلف اصلہ میں مرکزی شہرائیں اور رابطہ پل بہ گئے کوئٹہ کراچی قومی شہرائیں پانچ مقامات پر بند بولان اور سبی میں آنے والے سیلاپی ریلو نے چالیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا فورٹ من رو میں لینڈ سلائڈنگ ڈالر اب تک قابو میں نہیں آ سکا انٹر بینک میں قیمت ریکارڈ صدق پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ایک ڈالر دو سو چونتیس روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں تین روپے بارہ پیسے بڑھا ایک ڈالر دو سو تین تیس روپے کا ہو گیا بنگلہ دیش نے مہنگائی کے پیش نظر آئی ایم ایف سے ساڑھے چار ارب ڈالر قرض بانگ لیا بیرونی ادائی کیوں اور بجٹ سپورٹ کیلئے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گیارہ ماہ میں سترہ اشارہ دو ارب ڈالر رہا جون میں مہنگائی کی شرح ساڑھے ساتھ فیصد رہی اور گال ٹیسٹ میں سر لنکن ٹیم کی گرفت مضبوط ہونے لگی پاکستان ٹیم پہلی اننکس میں دو سو اکتیس رنس پر آؤٹ آغاز سلمان باسٹھ رنس کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے یاسر شاہ کے چھبیس محمد رزوان اور فواد عالم کے چوبیس چوبیس رنس وینڈس نے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہوم ٹیم کو پہلی اننکس میں دو سو چھپن رنس کی برطری حاصل دوسری اننکس میں بیٹنگ جاری چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نوہ رنس پناہ لیے